بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں صحابت چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں لاسانی ٹیک دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہم کس طرح فوٹو شاپ میں جو ہے وہ ایزی لی اردو لکھ سکتے ہیں دوستو فوٹو شاپ جو ہے وہ ہمیں اردو لکھنے کا فیچر تو دیتا ہے لیکن ہمیں تھوڑی سی دو تین سی مائنر سی جو ہے وہ سیٹنگز کرنی پڑتی ہیں جس کے بعد ہم جو ہے وہ لکھنے کے کابل ہوتے ہیں فوٹو شاپ میں تو دوستو اس ویڈیو میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ سیکھیں گے کہ ہم کس طرح ایزی لی جو ہے فوٹو شاپ میں اردو لکھ سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں ہم دو میتھڈ کو ڈسکس کریں گے اردو لکھنے کے ایک تو ہے دوستو تریڈیشنل میتھڈ جس میں ہم اردو ہی لکھیں گے اور اردو ہی کی بورڈ کی بورڈ سے اردو لکھیں گے اور اردو ہی فوٹو شاپ میں لکھی جائے گی یعنی کہ ہم کی بورڈ سے اردو پریس کریں گے تو وہاں فوٹو شاپ میں اردو لکھا جائے گا اس کے بعد دوستو دوسرا دوستو میتھڈ ہے وہ ہے کہ آپ رومن اردو لکھیں گے یعنی کہ انگلیش میں اردو لکھیں گے یعنی کہ میسیجیز کی لینگوی جسے ہم کہتے ہیں اس میں آپ لکھیں گے اور وہ ڈائریکٹ ایٹومیٹکلی اسے جو ہے وہ ریل اردو میں کنوائٹ کرتا جائے گا دوسرا جو دوستو میتھڈ ہے یہ بہت ہی کمال ہے بہت ہی فاسٹ ہے اور میرا سب سے زیادہ فیوریڈ میتھڈ ہے دوستو اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں کہ یہ میتھڈ ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں کس طرح اپنی فوٹو شاپ میں ایزیلی جو ہے وہ اردو لکھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھتے رہی ہے اند تک دوستو میڈ کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا اس کے علاوہ دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو بہ آسانی دیکھ سکیں تو دوستو چلیئے بینہ ٹائم ویسٹ کی اپنے ٹاپکی طرح بڑھتے ہیں تو فرینڈ سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنا براؤزر اوپن کر لینا ہے براؤزر اوپن کرنے کے بعد دوستو آپ نے سیمپلی جو ہے وہ یہاں پر اوپر لکھنا ہے ڈاؤنلوڈ اردو کی بورڈ تو فرینڈ ڈاؤنلوڈ اردو کی بورڈ لکھ کے آپ نے جو ہے وہ سرچ کرنا ہے جو سب سے پہلے آپ کے سامنے لنک آئے گا mblal.com اس پہ آپ نے سرچ کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد دوستو آپ نے سیمپلی نیچے جانا ہے اور پاک اردو انسٹالر اس پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے پاک اردو انسٹالر کا پیج اوپن ہو جائے گا پیج اوپن ہونے کے بعد دوستو آپ نے یہاں ویڈیو کے نیچے پاک ڈاؤنلوڈ پاک اردو انسٹالر اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ چار اپشن دے رہا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کی آپ نے سب سے پہلی جو ہے ڈاؤنلوڈ فرام میڈیا فائل دوستو اس پر آپ نے جو ہے وہ کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو میڈیا فائر کے پیج پر یہ لے جائے گا دوستو میڈیا فائر ایک آن لائن کلاود ہے جہاں پر ہم اپنی چیزیں سیو کرتے ہیں اس پر انشاءاللہ کبھی نیسٹ ویڈیو بنائیں گے دوستو یہاں پر آپ نے ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنا ہے اور یہ آپ کا جو پاک اردو انسٹالر ہے اسے ڈاؤنلوڈ کرنا سٹارٹ کر دے گا دوستو یہ دیکھیں اس نے ڈاؤنلوڈ سٹارٹ کر دی ہے آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں نے پہلے سے ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے اس لیے میں اسے یہاں سے ڈاؤنلوڈ نہیں کروں گا تو فرینڈ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ اسے سمپلی جو ہے وہ انسٹال کر لیں اس کی انسٹالیشن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ایزی ہے آپ نے صرف نیکسٹ نیکسٹ کرتے جانا ہے اور یہ انسٹال ہو جائے گا فرینڈ اس کے علاوہ اگر آپ ڈاؤنلوڈ نہیں بھی کرنا چاہتے اور اگر آپ ونڈو ٹین استعمال کرتے ہیں تو آپ نے سمپلی اپنے کنٹرول پینل میں جانا ہے کنٹرول پینل میں جانے کے بعد فرینڈ آپ وہاں سے بھی اپنا کی بورڈ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں دوستو کی کنٹرول پینل میں جانے کے بعد آپ نے کلوک لینگویج اینڈ ریجن اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد دوستو آپ نے یہ سیکنڈ والا لینگویج دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے ہے ایڈا لینگویج اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے ایڈا لینگویج پہ کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے لینگویج ایڈ کرنے کی جو ونڈو ہے وہ اوپن ہو جائے گی یہاں سے بھی آپ ایڈا لینگویج پر کلک کر کے اپنی جو بھی language چاہتے ہیں ایڈ کرنا جو کسی بھی language کا keyboard ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ easily کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو یہ Punjabی جو ہے وہ Hindi بھی آپ کو available کرتا ہے Urdu بھی آپ کو دیتا ہے تو آپ نے یہاں سے سرچ کر لینی ہے simply جو ہے وہ Urdu آپ نے یہاں سے ڈونڈ لینی ہے تو دیکھیں یہ Punjabi بھی آپ کو یہاں پر دے رہا ہے تو friends ہم یہاں سے Urdu کو جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم Urdu ڈونڈ لیں گے یہ دیکھیں یہ اردو ہے اس پر آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے ڈبل کلک کرنے کے بعد دوستو یہ آپ کو دو جو ہے وہ اردو کے برجن دے گا اردو پاکستان اور اردو بھارت دوستو آپ انڈیا کے لیے بھی اگر اردو کو ڈاؤن لوڈ جو ہے ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اردو انڈیا کر سکتے ہیں اردو پاکستان کر سکتے ہیں کوئی بھی زیادہ چینجیز نہیں ہیں تھوڑی بہت مائنر سی چینجنگز ہیں اگر آپ جو بھی یہاں سے ایڈ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور نیچے یہ ایڈ کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو یہ آپ کا کی بورڈ جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گا میں نے پہلے سے یہاں پر ایڈ کر کے رکھا ہے یہ دیکھیں جب آپ ایڈ کر لیں گے تو یہاں پر آپ کو سامنے آ جائے گا اردو پاکستان اردو کی بورڈ یہاں سے آپ نے سیمپلی سے سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد دوستو آپ نے اپنا فوٹو شاپ اوپن کر لینا ہے فوٹو شاپ کو دوستو آپ نے اوپن کرنے کے بعد سیمپلی آپ نے دوستو جانا ہے ایڈٹ میں ایڈٹ میں جانے کے بعد دوستو آپ نے نیچے پریفرینسز میں جانا ہے سب سے نیچے دوستو آپ نے پریفرینسز میں جانا ہے اور آپ کے سامنے جو ہے وہ آپشنز اوپن ہو جائیں گے آپ نے جسٹ جا کے اپنا کرسر وہاں پر رکھنا ہے اور آپ کے سامنے یہ options جو ہیں وہ open ہو جائیں گے یہاں پر دوستو آپ نے type پر click کرنا ہے type پر click کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے pop up window open ہوگا یہاں پر آپ نے دوستو نیچے یہ دیکھ رہے ہیں choose text engine option تو دوستو یہاں پر جو default ہوگا وہ east asian ہوگا تو دوستو آپ نے middle eastern جو ہے وہ اسے select کرنا ہے اور اسے ok کر دینا ہے اس کو ok کرنے کے بعد دوستو آپ نے just جانا ہے پھر type میں type میں جانے کے بعد دوستو آپ نے language option پر اپنا cursor رکھنا ہے اور آپ کے سامنے یہ جو options ہیں یہ open ہو جائیں گے یہاں پر بھی آپ نے جو second والا ہے middle eastern features اس کو tick کرنا ہے اور ok کر دینا ہے تو friends اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنے photoshop کو restart کر لینا ہے بند کر کے آن کرنا ہے تو یہ changes آپ کے photoshop میں apply ہو جائیں گی میں نے پہلے سے changing کر کے رکھی ہیں تو مجھے جو ہے وہ restart کرنے کی ضرورا نہیں ہے اس کے بعد دوستو آپ اپنی file open کر کے تو دوستو آپ جو ہے وہ اردو لکھ سکتے ہیں یہاں پر میں file open کر لیتا ہوں اور آپ کو یہاں پر اردو لکھتے دکھاتا ہوں friend یہ دیکھیں آپ یہاں پر جو بھی چاہیں اردو لکھ سکتے ہیں میری کیونکہ اتنی زیادہ speed نہیں ہے تو میں اسے ہی لکھتا جا رہا ہوں نہیں تو آپ جو چاہیں یہاں سے لکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ دیکھیں یہاں سے آپ ایک تو میری اتنی زیادہ جو ہے وہ speed نہیں ہے میں نے practice نہیں ہے میں دراصل دوسرا method استعمال کرتا ہوں جو کہ roman اردو کو real اردو میں convert کرتا ہے تو friends یہ تھا پہلا جو ہے وہ method اب ہم discuss کرنے جا رہے ہیں دوسرا method تو friends دوسرے method میں آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے پھر سے simply اپنا browser open کرنا ہے browser open کرنے کے بعد آپ نے دوستو اوپر search bar میں لکھنا ہے google sorry ہم یہاں سے جو ہے وہ english select کرتے ہیں پہلے اردو دی google google input tools آپ نے لکھنا ہے google input tools اور آپ نے search کر دینا ہے دوستو آپ کے سامنے جو پہلا ہی link open ہوگا اس پہ آپ نے جو ہے وہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے جو page open ہوگا وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو friends یہاں پر آپ نے جانا ہے on windows اوپر آپ کو یہ option نظر آیا ہے اس پہ آپ نے جانا ہے on windows کے اوپر on windows کے اوپر جا کے آپ نے دوستو click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ کے google input tool کی ساری setting ہو چکی ہے جو کہ آپ نے یہاں سے select کرنی ہے اور پھر اسے download کرنا ہے friends یہاں آپ جس بھی language میں download کرنا چاہتے ہیں Arabic میں Persian میں گجراتی میں Hindi میں Punjabi میں Nepali میں Urdu میں آپ جس میں بھی جو ہے وہ اسے download کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے کر سکتے ہیں تو میں اردو میں کرنا چاہتا ہوں تو اردو پہ click کریں گے i agree term and condition سے agree کریں گے اسے آپ پڑھ لیں پڑھنے کے بعد آپ agree کریں اور بعد میں یہ نیچے download والے button پہ click کریں تو یہ download ہونا start ہو جائے گا download ہونے کے بعد دوستو یہ بہت ہی simple ہے اسے install کرنا ایک بات کا دہا رکھئے گا کہ installation کے دوران جو ہے وہ آپ کا internet connection on ہو کیونکہ یہ کچھ کے بیز کی چھوٹی چھوٹی دو تین files ہیں اسے یہ جو ہے download کرتا ہے installation کے دوران تو دوستو اگر آپ کا internet connection جو ہے وہ on نہیں ہوگا تو یہ install نہیں کر پائے گا تو friends اسے install کرنے کے بعد simply آپ کے جو tray bar میں نیچے جو ہے وہ اردو پاکستان google input tool اس نام سے جو ہے وہ یہاں پر option آ جائے گا اسے آپ نے یہاں سے جو ہے وہ select کرنا ہے select کرنے کے بعد simply آپ نے جو ہے اسی طرح اپنی جو ہے وہ photoshop میں جانا ہے photoshop میں جانے کے بعد آپ نے file open کر کے وہاں پر you have a text tool کو جو ہے وہ select کرنا ہے اور آپ نے یہاں پر جو بھی چاہیں لکھ سکتے ہیں کیا حال ہے آپ کا یہ آپ کا دوستہ دوستہ یہ دیکھیں یہ کافی زیادہ تیزی سے لکھتا جا رہا ہے as compared to اگر میں دوسرے کی بورڈ سے اسے compare کرتا ہوں تو friends آپ نے simply یہاں پر انگلیش میں لکھنا ہے اور جب آپ space دیں گے تو یہ automatically جو ہے اسے وہ اردو میں convert کر دے گا تو friends امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو please اسے like and share کرنا مت بولیے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک subscribe نہیں کیا تو please please نیچے ویڈیو کے نیچے subscribe button پر click کر کے subscribe کر لیں subscribe کرنے کا لنک آپ کو description میں بھی مل جائے گا وہاں پر بھی click کر کے آپ subscribe کر سکتے ہیں دوستو آج کے لئے تھا فیلحال اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اپنا بوسا کیا رکھئے اللہ حافظ